عمران خان کو کیوں لائے گیا اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کیا آتا ہوں آپ کے سامنے عمران خان کو اس لیے لائے گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے دوزار گیارہ سے کام شروع کیا تھا لیکن دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو نہیں لانا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں تھے جنرل کمر جوید باجوا صاحب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نبید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب اور اس میٹنگ میں بلائیا گیا پتکس کو شباز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیراعظم بن جائیں تو آپ کی کیابنٹ میں کون کون ہوگا انہوں نے کہا جی کیابنٹ میں وہی وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا تو انہوں نے بڑے طریقے سلیکے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کوئی چھپا کر تو بات کرتا نہیں لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہ ہی کریں گے اور پارٹی کرے گی آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیراعظم بنائیں گے اور وزیراعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوڑ نہیں بولو گا میں نے ایسا نہیں کرنا تو سعید رفیق صاحب میں نے آپ کو تین نام بتا دیئے کمر جوید باجبہ صاحب نوید مختار صاحب جنرل فیض صاحب اب یہ تین تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے شباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں انہوں کو پوچھ لڑا تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کیا ہے وہ بڑے غلط لوگ تھے اور بالکل غلط کیا انہوں نے لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شباز شریف صاحب بھی ہیں اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ دوزار اٹھارہ میں ہی وزیراعظم بن جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگ زیب عالمگیر اور دارہ شکو کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا بھائی کی پیٹ میں خنجر گھوپنا مناسب نہیں سمجھا نہازا ان کے اس عمل کی وجہ سے باجوا صاحب مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے اور پھر انہوں نے مسلط کیا اور پھر انہوں نے گن گن کر شباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لئے اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ صاحب صاحب سے بھی لئے تو اس لئے تھوڑا سا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں سردار یا صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہو اس لئے کہ جمہوریت تو آئی نہیں پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی پھر مایوس ہو ابھی آپ جس طریقے سے آپ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے اسطیفے دیئے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ اسطیفے ٹھیک نہیں دیئے بھئی اسطیفے تو دیئے ہیں نا اسطیفے قبول کرو اسطیفے قبول کرے کر کے ان کے حلقوں میں بائی الیکشن کراؤ بائی الیکشن جب ہو تو اس میں آپ حصہ نہ لیں کیونکہ انہوں نے خود الیکشن لڑنا ہے پھر انہوں نے اسطیفہ دے دینا ہے پھر الیکشن لڑنا ہے پھر اسطیفہ دے دینا ہے تو ان کو الیکشن لڑنے دو بار بار اسطیفے دینا دو آپ اپنا کام کیے جائیں لیکن آپ غیر آئینی کام تو نہ نہ کریں میرا یہ خیال ہے میری ناکس رائے میں کہ جو قومی اسمبلی سے اسطیفے دیئے گئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اسطیفے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں اور پرویزلائی پنجاب کا چیف منسٹر ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے گورنر صاحب جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں اس لئے عدالت نے اس کو نوٹیفکیشن کو کینسل کر دیا ہے اور پرویزلائی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو گورنر نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووڈ لیں تو پائی جان اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو اعتماد کا ووڈ لیں تو آپ اعتماد کا ووڈ نہیں لیتے تو وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ اور جب دونوں سائٹ سے غلط کام ہوگا تو پھر جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں شبخون تو اس شبخون میں پھر آپ بھی تو برابر کے ذمہ دار ہیں آپ یہ کام نہ کیا کریں آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں تو یہ کام نہیں ہوگا پھر لوٹوں کے پیشے پھرتے ہیں آپ اور لوٹوں کو سیٹ دے دیتے ہیں آپ اپنی اور اپنی پارٹی کے لائل کارکنوں کو کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ووڑ دو لوٹوں کو جتاؤ کیونکہ انہوں نے آپ کی چیف انسٹری اور پرائیم سرشپ کو قائم رکھنا ہوتا ہے تو جب آپ پولٹیکل ورکر کو لوٹا گری کے اندن کے طور پر استعمال کریں گے تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت کمزور ہوگی اس لیے خواجہ محمد رفیق صاحب کے نام پر اس سیمینار میں آج آپ یہ عظم کریں کہ آپ عمران خان کے بارے میں سچ ضرور بولیں تھوڑا سا سچ اپنے بارے میں بھی بولیں اور تھوڑی سی خامیہ اپنی بھی جو ہے ان کا بھی جہدہ لیں اپنی خامیہ دور کریں تو جو دوسروں کی خامیہ ہے وہ آپ کی طاقت بن جائے گی بہت بہت شکریہ